الحمدللہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے گدشتہ کل سے ہم نے شروع کیا پہلی رمضان سے وہ تمام حضرات وہ شخصیات کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہے اور جو اسلامی ہیروز ہیں جو بہادران اسلام جنہیں ہم کہنے مجاہدین اسلام لوگوں نے ناموں کو اتنا بگاڑا دیا ہے کہ کوئی بھی نام یوز کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے اتنا زیادہ کہ لوگوں نے ورڈز کوئی بگاڑ دیا جیسے جہاد کا نام لوگ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو خطرناک ہو گیا معاملہ حالانکہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے اپنے آپ سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنے آپ پر قابو پانا نفس پر قابو پانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے پھر اس کے بعد ہم کسی کی مدد کریں کسی کو ستایا جا رہا ہوں کسی مظلوم کی اگر ہم مدد کریں تو یہ بھی ایک جہاد ہی ہے لیکن ایک لفظ جو ہے وہ بگڑ گیا اسی طرح سے مجاہدین یا مجاہدین اسلام بھی ایک نام بگاڑ دیا گیا ہے کہ مجاہدین مطلب تو ایک کومیونٹی ایک جماعت ہے باقاعدہ وہاں سے ساتھ طالبان شروع ہوتے ہیں تو ایک کہ سب ورڈنگز جو ہے وہ بگڑ گئی وانا تو سب کے معانی اچھے اچھے ہیں بہرحال کہنے کے بعد ہے کہ کوشش کرنا دعوت اسلام کے لئے جو بھی کوششیں کی جائیں اس میں یہ سارے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے پہلے کے زمانے میں آج کل لوگی سے برا سمجھتے ہیں لیکن ہے تو اچھی بات ہیں سارے اچھی بات ہیں تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے ایسے صحابہ اکرام کے جنہوں نے ویسے تو سارے صحابہ سرکار کی معیت میں سب کے سب بہادر ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جس میں بہادری اور طاقت نہ پائی جاتی ہو لیکن پھر بھی کچھ نمائی شخصیات ہیں جو اُبھر کر عالم اسلام میں سامنے آئیں اور ہر کوئی انہیں پہچانتا ہے ان کا نام ہر ایک کی زبان پر اور کچھ ایسے ہیں جو گمنامی کے پردے میں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے تو انشاءاللہ اس سنسلے کے ذریعے سے ہم ان کی بہادری کو جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسی کیسی شخصیتیں عالم اسلام میں پیدا ہوئی اور جنہوں نے فروغ اسلام کے لئے دعوت اسلام کو عام کرنے کے لئے کیسا کردار ادا کیا سب سے پہلی شخصیت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بہادر ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر پر ویسے بہت سے ہیں صدیق اکبر بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں حتی علی بھی ہیں ویسے بہت سے صحابہ اکرام لیکن آج ہم حد خالد ابن ولید صحف اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے تعلق سے بات کریں گے اور بھی دیگر شخصیات کے تعلق سے آئندہ دنوں میں ہم کلام کریں گے حتی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ خالد ابن ولید ابن مغیرہ آپ کا پورا نام ہے قبل مخزوم سے بنو مخزوم سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا جو خاندان ہے آپ کا قبیلہ یہ خاندان ہی وہ ہیں کہ جو سپاہ سالار ہوا کرتے تھے جو فوجیوں کے کیمپ کا انتظام سنبھالتے تھے یعنی فوجی کیمپ کا انتظام سنبھالنا انہی کے خاندان کا کام تھا اور سپاہ سالاری کرنا یہ بھی انہی کے خاندان کا کام تھا تو خالد ابن ولید بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے باپ ولید ابن مغیرہ نے جو اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے خالد ابن ولید کی تعالیم و تربیت بھی اس انداز میں کی کہ بچپن ہی سے فنون حرب یعنی کہ جنگ کی تعلیم اور تیراندازی تلوار بازی گھوڑ سواری یہ ساری چیزیں خالد ابن ولید کو سکھائی گئی تھی سہراؤں میں اونٹ کو کیسے تیز رفتار چلا کر یعنی کہ چلایا جائے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر کیسے حملے کیے جائے یہ ساری ٹریننگ بچپن ہی سے آپ کو دی گئی تھی خالد ابن ولید اسلام سے پہلے بھی بڑے ہی ماہر جنگ جو تھے بڑے ماہر تیرانداز بڑے ماہر تلوار باز اور پہلوان میں یعنی بلکل زبردست فائٹر تھے اسلام سے پہلے بھی اور آپ ہی کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جنگ احد میں آپ ہی کی یعنی کہ حکمت عملی کہلیں آپ کی ایک پلاننگ کہلیں یہ جنگ میں آپ کی پلاننگ جو ہے وہ بڑی زبردست ہوا کرتی تھی تو جنگ احد میں آپ ہی کی پلاننگ تھے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کچھ سواروں کے ساتھ اور جیسے ہی پہاڑ کے پچاس صحابہ جو تھے تیناتھن میں سے چالیس چلے گئے جگہ خالی ہوئی تو خالد نے ولید اپنے سپائیوں کے ساتھ نکلے اور دس صحابہ اکرام جو پہاڑ پر موجود رہ گئے تھے انہیں شہید کر دیا اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پورے لشکر کو تتر بتر کر دیا مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس مسلمانوں کی شکست میں سب سے بڑا ہاتھ خالد نے ولید کا تھا انہیں کی پلاننگ بھی تھی انہیں کا حملہ تھا انہیں کی بہار دلی سب کچھ انہیں کا تھا برحال اس کے علاوہ یعنی یہ اسلام سے پہلے کی بات تھی اور بعد میں جو ہے اور ویسے حد خالد نے ولید کی طبیعت تھی یہ تھی کہ آپ نے کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا اگر کسی پر ظلم کیا جاتا چاہے وہ کوئی بھی ہوتا آپ اسے ناپسند فرماتے تھے جب حد بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور دیگر غلاموں کو ستایا جاتا مارا پیٹا جاتا تو حد خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں اگر کبھی وہاں سے گزرتے تو آپ کے دل پر لگتا تھا یا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس نے چھوڑ دیا تمہارا دن چھوڑو اس کو یہ یعنی انہیں مارنا ستانا یہ یعنی کہ اچھی بات نہیں ہے تو ان کی طبیعت ایسی تھی آپ سے پہلے آپ کے بھائی ولید ابن ولید مسلمان ہو گئے خالد ابن ولید سے پہلے ان کے بھائی ولید ابن ولید یہ جو ہے جنگِ بدر میں قیدی بنا کر لے گئے یعنی کہ جنگِ بدر میں دونوں بھائی موجود تھے لیکن ولید ابن ولید جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے مسلمانوں نے قیدی بنایا اور لے گئے مدینہ جب مدینہ میں رہے اور مسلمانوں کے حالات سرکار کو دیکھا سرکار کے اخلاق کریمہ کو دیکھا مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا یہ ساری چیزیں یہ حالات دیکھیں دل میں اسلام آ گیا لیکن اظہار نہیں کیا بندے ہوئے تھے سب کو رسیوں میں باندھا گیا تھا تو سارے حالات دیکھیں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا ہے کہ حضرت عباس کو حضرت عمر نے ان کی رسیاں باندھی حضرت عباس کی رسیاں حضرت عمر نے باندھی اور بالکل کس کے ٹائڈ باندھی اتنی کہ حضرت عباس آؤ کر رہے تھے اتنی اور رات میں نین نہیں آ رہی تھی درد کر رہا تھا تو سرکار یعنی سرکار ٹہر رہے تھے آپ کی آواز سن کر بیچین چچا کو باندھا گیا ہے بھتیجہ بیچین ہے ادھر سے ادھر ٹہر رہے ہیں انسار نے سمجھ لیا کہ سرکار کو پریشانی ہے تو سرکار نے فرما کہ بس میرا عباس جو نا اسے بہت قس کے باندھیا گیا تو مجھے وہ بیدار ہے وہ تکلیف میں تو مجھے بھی نین نہیں آ رہی انسان نے اس کے عرسل اللہ ہم ایسے چھوڑ دیں اس کو یعنی اس کے بندھن کھول دیں چھوڑ دیں سرکار نے فرما کھولنا ہو تو سب کو کھولو ورنہ پھر کسی ایک کو نہیں کھولنا ہو تو سب کو سارے قیدیوں کو کھول دو ساری رسیاں کھول دو تو ٹھیک عباس کی بھی کھول دو ورنہ تو صرف عباس کی کھولنے کی ضرورت نہیں تو برحال یہ سارے اخلاق کی حالات حتہ ولید ابن ولید نے بھی دیکھے مسلمان دل میں اسلام آ گیا دل سے مسلمان ہو گئے لیکن ابھی اظہار نہیں کیا جب خالد ابن ولید آئے ان کی قیمت ادا کی فدی آدھا کیا اس کے بعد ولید ابن ولید جو ہیں راستے میں جا رہے تھے پھر آدھے راستے میں آرام کرنے کے لئے لیٹے خالد ابن ولید سو گئے تو یہ اٹھ کر بھاگا ہے مدینہ اور مدینہ آ کر پھر سرکار کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مدینہ ہی میں رہ گئے اور وہاں خالد ابن ولید کو لگ دیا تھا ایک پیغامی یعنی کہ لگ دیا کہ بھئی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں تو میں تو چلا مدینہ مجھے واپس لینے آنا مت تو خالد ابن ولید بھئی جب آیا تھا چھوڑانے جب مسلمان ہوئی گیا تھا تو پھر فدیہ دلوانے کی کیا ضرورت تھی ہاں ایسے ہی تو رہ جاتا کہہ دیتا تمہیں آتا ہی نہیں تو کہاں ولید ابن ولید نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر اگر فدیہ کی رقم دیئے بغیر میں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتا لوگ سمجھتے فدیہ کی رقم نہ دینی پڑھیں اس کے لئے مسلمان ہو گیا ہاتھوں پھر میں آ گیا ہوں تو بہرحال خالد نے ولید جو ہے بہت بعد میں مسلمان ہوئے سلہی ذریعی چھے اور آٹھ کے درمیان مختلف روایتیں ہیں لیکن چھے اور آٹھ کے درمیان آپ نے اسلام قبول کیا اور جب اسلام قبول کیا اس کے بعد اس کے بعد سے جس بھی جنگ میں سب سے پہلے فتح مکہ میں شریک ہوئے ہیں اور فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قدہ ایک ہے یعنی مکہ کے دو علاقے ہیں ایک قدہ ایک قدہ ایک قدہ ایک قدہ تو آپ نے حد خالد نے ولید کو سرکا ہے اوپر کی طرف سے آئے قدہ کی طرف سے آئے اوپر سے نیچے اترے ہیں مکہ یعنی اس طرح ہے ایک جگہ سے اوپر سے اندر انٹری ہوتی ہے ایک طرف سے نیچے سے انٹری ہوتی ہے تو خالد نے ولید نیچے کی طرف سے داخل ہوئے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اور سارے یعنی کہ اہل مکہ نے تو ہتھیار ڈال دیئے تھے صرف حد خالد نے ولید جہاں سے داخل ہوئے وہاں تھوڑی سے مضاہمت ہوئے خالد بن ولید نے جو بھی ٹکرایا اسے قتل کر دیا تو میں رہا یہ پہلی جنگ تھی جس میں خالد بن ولید شریک ہوئے اس کے بعد خالد بن ولید تمام گزوات میں شریک ہوئے سارے گزوات میں خالد بن ولید کی تلوار کبھی رکی نہیں کبھی رکی نہیں ہے ہر گزوے میں حد خالد بن ولید اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور سرکار کی وفات کے بعد بھی بہت سے گزوات میں آپ نے شرکت کی اتنے سارے گزوات ہیں اتنی یعنی لمبی لسٹ ہے جہاں بھی اسلامی لشکر پہنچا ہے خالد بن ولید اس میں موجود رہے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی لشکر میں خالد بن ولید نہ ہو اسلام لانے کے بعد ہر لشکر میں خالد بن ولید کی موجودگی لازمی اور ضروری تھی فتح مکہ کے بعد جنگ ہنین ہوئی ہے اس میں بھی حد خالد بن ولید سرکار کے ساتھ تھے اور بالکل اگلے دستے میں مقدمت الجیش میں موجود تھے سب سے آگے حد خالد بن ولید چار سو سپائیوں کے ساتھ تھے اس کے مانگ یعنی کہ جنگ اوتاس یعنی ہنین اس کے بعد جنگ تعایف ہوئی ہے اور اس کے علامہ بھی دگر جنگ جنگ تبوک ہوئی حاناکہ جنگ تبوک میں اتنا یعنی کہ جنگ ہوئی نہیں سرکار نکلے تھے جنگ تبوک کے موقع پر اور یہ سنا تھا کہ وہاں پر یعنی کہ لشکر تیار ہوا اور مدینہ کی طرف بڑھنا ہے تو سرکار پہلے ہی روانہ ہوئے لیکن جب پہنچے تو پتہ چلا خبر جھوٹی تھی لیکن ایک جگہ پر کچھ لوگ یعنی کہ جمع ہو رہے تھے تو سرکار نے چار سو صحابہ کے ساتھ حد خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا تو وہاں گئے اور ان کا بھی خاتمہ کر دیا اور یعنی ان جنگوں سے پہلے ایک جنگ جو بڑی اہم جنگ تھی جس میں حد خالد بن ولید نے شرکت کی فتح مکہ سے پہلے وہ جنگ تھی جنگ موتا جہاں حد خالد بن ولید کا نام چمک گیا اور جہاں سے وہ اللہ کی تلوار سیف اللہ کے نام سے مشہور ہوئے فتح مکہ سے بھی پہلے اسلام لانے کے بعد پہلی جنگ وہ تھی جنگ موتا جنگ موتا میں ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسد بنا کر بھیجا تھا وہاں کے لوگوں کی جانب یعنی کہ موتا کی جانب تو مقام موتا میں کچھ لوگوں نے آپ کو گھیر کر قتل کر دیا اور جب قتل کر دیا یہ خبر آپ کو سرکار کو پہنچی تو ویسے قاسدوں کو جو پیغام لے جاتے تھے ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا دشمن بھی انہیں یہ تو قاسد ہے قتل نہیں کرنا یہ ہوا کرتا تھا یعنی پہلے کا یہ دور تھا اور یہ ایک رواج تھا لیکن میران انہیں قتل کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو سرکار نے یہ چند صحابہ اکرام کو یعنی روانہ فرمایا تین ہزار کا لشکر تھا جس میں حضرت زید بن حارسہ کو امیر اور سردار بنایا گیا ہے سپاہ سالہ حتہ زید بن حارسہ کو بنایا گیا یہ وہ زید بن حارسہ ہیں جو اللہ کے رسول کے بیٹے کہلائے جاتے ہیں جنہیں سرکار نے مو بولا بیٹا بنایا تھا تو حتہ زید بن حارسہ کی قیادت میں تین ہزار کا لشکر روانہ ہوا اور سرکار نے یعنی بتا دیا تھا پہلے ہی سے سرکار نے فرمایا کہ زید بن حارسہ اس لشکر کے سردار ہیں اگر وہ شہید ہو جائیں اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن تیار پہلے تو تیار نہیں تھے پہلے تو جعفر ابن ابو طالب underestimate علیہ السلام کے بھائی تو جعفر تیار جو ہیں جھنڈا سمالیں گے وہ سفاہ سالہ رہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو فر عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا سمالیں گے وہ سفاہ سالہ رہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر مسلمان جسے سفاہ سالہ رہ بنا لے جسے چن لے وہ سفاہ سالہ رہو گا تو جنگ محدہ ہوئی ادھر جنگ موتہ تین ہزار صحابہ اکرام جنگ کر رہے تھے ادھر سرکار مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو اس جنگ کے حالات بیان کر رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور پھر اب حت زیدہ پہ حرصہ شہید ہو گئے بڑی بہادوری سے لڑے اب شہید ہو گئے اب جھنڈا حت جعفر تیار نے لے لیا حت جعفر تیار آگے بڑھ رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اب جعفر تیار کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا حت جعفر تیار کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا حت جعفر تیار نے الٹے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا ہے یہ سرکار بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے اور جنگ موتہ ہو رہی ہے ہزاروں کمیلٹر دور تو کہہ کے اب یعنی کہ الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو حت جعفر تیار نے اپنے سینے سے جھنڈے کو ایسے کٹے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے پھر آپ کو شہید کر دیا گیا آپ نیچے گرے لیکن عبدالعہ ابن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا ہے اب حت عبدالعہ ابن رواحہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں بڑی بہترین سے لڑا یہ سرکار حالات بیان کر رہے ہیں حت عبدالعہ ابن رواحہ بھی شہید کر دیا گیا اب یعنی کہ کوئی سپاہ سالہ اور کوئی سردار موجود نہیں ہے لشکر بلکل ٹوٹ رہا ہے لشکر کا یعنی کہ تمام لوگوں کا دل ٹوٹ گیا گیا تیروں سپاہ سالہ حانکہ جب سرکار نے مدینہ سے روانہ ہوتے وقت یہ باتیں فرمائی تھی تب ہی ایک یہودی نے کہا تھا ایک یہودی نے کہا تھا حت زید ابن حرصہ سے کہا تھا اے زید تمہیں یعنی کہ اب تم لوٹ کر واپس نہیں آ سکو گے کہا کیوں کہا اس لیے کہ تمہارے رسول نے کہہ دیا ہے تمہارے رسول نے کہا کہ زید ابن حرصہ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر تیار شہید ہو تو عبداللہ ابن رواہا اگر وہ بھی شہید ہو تو کوئی اور اور تینوں کے بارے میں کہا شہید ہو جائیں تو ہو جائیں تو نہیں اب ہونا ہی ہے ہو جائیں تو جب رسول کہہ دے تو ہونا ہی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے ہو کر رہے گا اب تم لوٹ کر واپس نہیں آو گے تو برحال تینوں شہید ہوئے اس کے بعد مسلمانوں نے یعنی کہ ویسے ہی شکست کھا رہے تھے سوچا کہ کس کو تو کسی نے یعنی حضر خالب نے ولید سے کہا کہ آپ سنبھالیے آپ جھنڈا اٹھائیے حضر خالب نے ولید نے جھنڈا اٹھایا اور پھر اپنی حکمت عملی سے نئی پلاننگ کے ساتھ آپ نے حملہ کیا لوگوں کو جمع کیا اور میمنہ کو میسرہ میسرہ کو میمنہ یہ ساری یعنی کہ اس کو میمنہ میسرہ کسے کہتے ہیں رائٹ فلنگ ہوتی ہے لیفٹ فلنگ ہوتی ہے یہ سب یعنی کہ سینٹر ہوتا ہے اسے قلب کہتے ہیں تو یہ سب یعنی کہ فوج کے سیٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے ساری سیٹنگ چینج کی اور چینج کرنے کے بعد پھر حملہ کیا تو اس کے بعد جو ہے فتح تو نہیں ہوئی یا فتح ہوئی لیکن یہ کہ اس شان کی فتح نہیں ہوئی لیکن یہ کہ اپنے پورے لشکر کو جتنا بچا تھا وہ بچا کر واپس لے آئے ہیں حضر خالب نے ولید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس وقت مسجد نبی میں جب حالات سنا رہے تھے اور جب خالب نے ولید نے جھنڈا لیا تو سرکاہ نے فرمایا اب اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھایا اب صحف اللہ نے جھنڈا اٹھایا یہ سرکاہ فرماتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا یہ صحف اللہ کون ہے یہ اللہ کی تلوار کون وہ نہیں پتا تو سرکاہ نے فرمایا وہ خالب نے ولید ہے اب جھنڈا خالب نے ولید نے اٹھایا اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دیئے یعنی تم مسلمان جو ہے فتحیاب ہو کر لوٹے تب سے آپ کا لقب سیف اللہ ہوا اللہ کی تلوار اور یہ اللہ کی تلوار آپ کو لقب ملا اس وجہ سے آپ کو شہادت نہیں ملی آپ یعنی پوری زندگی تڑپتے رہے آپ کی خواہش تھی دلی تمنا تھی کہ مجھے بھی شہادت ملے مقام شہادت ملے لیکن آپ کو شہادت نہیں ملی عونما فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی تلوار تھی اور اللہ کی تلوار کسی کے ذریعے ٹوٹ نہیں سکتی تھی اللہ کی تلوار کسی سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی اس لیے آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی بہرحال تو یہ پہلی جنگ تھی جنگ موتا اس کے بعد سرکار کے ساتھ دگر جنگوں میں شریک رہے ہیں اور پھر سرکار کی وفات کے بعد مرتدین کا فتنہ ہوا اور کچھ مانعین نے زکا زکاہ دینے سے انکار کرنے والے کچھ اسلام سے فر گئے ان سے اسی طرح سے جو جھوٹے مدعیانِ نبوت پیدا ہو گئے تلیحہ نام کا ایک شخص تھا جس نے اعلانِ نبوت کیا تو اس کے خلاف ابو بکر صدیق نے خالی بن ولید کو روانہ کیا اس کا صفایہ کیا اس کے بعد وہاں سے مسلمہ کے عذاب کے خلاف لشکر جنگ کر رہا تھا تو خالی بن ولید وہاں پہنچ گئے وہاں سادیاں وہاں مدد کی مسلمہ کے عذاب کا بھی کام تمام کیا حضرت بحشی نے مسلمہ کے عذاب کو قتل کیا تھا اس کے بعد ساری جنگوں میں اجنادین کی جنگ ہو دمشق کی جنگ ہو فتح دمشق ہو فتوحات شام پورا ملک شام عراق ساری جنگوں میں فتوحات میں حضرت خالی بن ولید کا بڑا اہم کردار رہا اور حضرت عمر حضرت عبو بکر صدیق کے دور میں تو آپ سپاہ سالار عاظم تھے آپ سپاہ سالار تھے اور ہر جنگ میں شریک رہے لیکن جیسے ہی حضرت عمر خلیفہ ہوئے حضرت عمر نے حضرت خالی بن ولید کو سپاہ سالار سے معذول کر دیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو سپاہ سالار بنایا اس کے بعد سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح پورے عالم اسلام کے پورے لشکر اسلامی کے سپاہ سالار عاظم رہے خالی بن ولید ان کے ایک کمانڈر کی حیثیہ سے کام کرتے تھے اور یہ حضرت عمر کی کوئی دشمنی نہیں تھی بس وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے لوگوں کی ایک ذہنیت ہو گئی تھی لوگ سمجھنے لگے تھے کہ خالید ہے لشکر میں تب تو ہارنا ہی نہیں ہے خالید کی وجہ سے ہم ہر جنگ جیتتے ہیں تو لوگوں کی سوچ بن گئی تھی کہ خالید ابن ولید کی وجہ سے ہم جیتتے ہیں ہاں تو عمر نے چاہ نہیں خالید کی وجہ سے نہیں جیت اللہ کی طرف سے ہے فتح اللہ کی طرف سے ہے خالید ابن ولید ہو نہ ہو کہنا جب خالید نہیں تھے ہم تین سو تیرہ تھے تب بھی ہم انہیں فتح حاصل کی تھی تب خالد نے ولید نہیں تھے ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں تھے ہم تو خجروں کی شاکھوں سے لڑے تب بھی ہم نے فتح حاصل کی تو فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جب چاہے جس سے چاہے فتح عطا فرمائے تو خالد نے ولید جو ہے وہ فتح دلانے میں یعنی ان کا وہ سبب ہیں اہم کردار ادا کرتے ہیں اچھی بات ہے اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا لیکن فتح تو اللہ کے ذریعے سے ہے تو اس وجہ سے انہیں معذول کر دیا گیا سپاہ سالار ہوگا اللہ اگر چاہے گا تو فتح ملے گی تو ابو بیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک عظیم سپاہ سالار ہے ان کے حالات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے تو وہ ایک عظیم سپاہ سالار ان کے ماتحت میں رہ کر حد خالد بن ولید نے قیادت یعنی کمانڈر کی حیثے سے کام کیا لیکن کبھی بھی خالد بن ولید نے بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کیا ہمارے یہاں تو اگر مسئلہ ایسا ہو جائے کیونکہ بڑی پوشٹ پر ہو اور اسے ہٹا کر نیچی پوشٹ پر لا دیا جائے کسی اور کو بڑی پوشٹ دے دی جائے تو وہیں سے اختناف شروع ہو جائے گا وہیں سے دو ٹکڑے 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 گینگ شروع ہو جائے گی وہیں سے دو ٹکڑے ہو جائیں گے وہ کچھ لوگ اس کے سائیڈ ہو جائیں گے کچھ لوگ اس کی سائیڈ ہو جائیں گے اور پھر دونوں میں جنگ اس میں ہم اپنا کتنا نقصان کروانے اس کی کوئی پروانی بس نہیں میری پوشٹ تھی میں اس پوشٹ کا مالک یا یہ کہ لائک تھا تو اس پوشٹ کے نام پر پتہ نہیں ہم اپنا کتنا نقصان کروانے لیکن ہم پوشٹ نہیں چھوڑ سکتے خالیب نے ولید پوشٹ چھوڑی ہے پوشٹ کا کوئی لینہ دینا نہیں بس یہ ہے کہ اسلام کے لئے جنگ کرنی ہے تو آپ نے جو ہے ماتحد رہ کر جنگیں کی اور بہت سی جنگوں میں آپ نے شرکت کی ساری جنگوں میں آپ نے فتح حاصل کی آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روحانی رشتہ بھی موجود تھا روحانی رشتہ یہ کہ ایک پہلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سرکار نے حج فرمایا تو حج کے بعد سرکار نے اپنے سر مبارک کو منڈایا تو کچھ بال یعنی سرکار نے خود اپنے موہ مبارک تقسیم فرمائے ہمارے بال تو کارتے ہیں نالی میں پھینک دیے جاتے ہیں حالانکہ نالی میں نہیں پھینکنے چاہیے بڑے باقرامت بائزت ہمارے بال سروں کے اوپر رہتے ہیں تو ان بالوں کو کٹوا کر ہمیں ایک اچھی جگہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہو وہاں رکھنے چاہیے یا پھینکنے چاہیے لیکن آج کل ہم تو جاتے ہیں تو بس کٹوا کر نکل آتے ہیں ہمیں اپنے بالوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جن کے ہم بال کٹتے ہیں شاید وہ لوگ بیچتے بھی ہوں اور وہ لوگ بیچتے نہیں بیچتے مجھے نہیں پتا لیکن بہت سے عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کنگی کرتی ہے جتنے بال نکلتے ہیں وہ جمع کر کے تھیلی میں جمع کرتے جاتی ہے پھر ایک عورت آتی ہے یہاں بال خریدنے کے لیے بال بال کرتے رہتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے روپیہ کلو خریدتی ہے وہ تو اسے عورتیں بال بیچتی ہے سخت حرام ہے مردوں کے بال تو بیچنا حرامی ہے کہ مردوں کے بال میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن بال بیچنا حرام ہے عورتوں کے بال تو اس لیے سخت حرام ہے کہ ان کے بالوں پر کسی کی نظر پڑے یہ بھی حرام ہے عورت کے بال پر کسی کی نظر پڑے یہ بھی حرام اور یہاں تو حال یہ کہ بیچ رہے ہیں تو بہرحال بیچنا بھی حرام ہے اور خاص طور پر عورت کے بال ہو تو اسے دیکھنا بھی حرام ہے تو اس کام سے رکھنا چاہئے بچ جانا چاہئے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کے گھروں میں ایسا کام ہوتا ہو وہ اپنے گھر کے عورتوں کو روک دیں بہرحال تو بات یہ کہ ہتھ سرکان نے جو مبارک جب تراشے یعنی کہ سر منڈایا تو داہینی طرف کے سارے بال سرکان نے ہتھ ابو تلہا کو عطا فرمائے انہیں سبن مالک کے سوتن والد ہتھ ابو تلہا انہیں سارے بال عطا فرمائے اور پھر جب الٹی طرف کے بال منڈوایا تو آپ نے ہتھ ابو تلہا سے کہا کہ یہ بال سب میں باڑ دو سارے صحابہ میں باڑ دو تو اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے سب میں وہ بال تقسیم کیے گئے حد خالب بن ولید کے ہاتھ بھی آئے تو آپ نے وہ بال اپنی ٹوپی کے اندر اندر کے حصے میں سل دیئے تھے ہمیشہ وہ ٹوپی پہنے رکھتے تھے ہمیشہ اب یہ روحانی تعلق کی اتنا مضبوط تھا اتنا مضبوط یہ عشق تھا حد خالب بن ولید کا اپنے محبوب سے اور یہ روحانی تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ایک مرتبہ حد خالب بن ولید اپنی ٹوپی گھری پر بھول گئے اور پہنچ گئے اور چھوٹے سے یعنی کہ لشکر کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ حد خالب بن ولید پہنچے ہیں اور یہ خالب بن ولید تھوڑے سے کتنے لوگ ہوں گے یہ پچیس پچانس کے ساتھ یہ پچاس ہزار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ خالب بن ولید ایسی شخصیت ہیں ایسے بہادر ہیں کہ یہ یعنی کہ سو آدمی لے کر جائیں گے تو وہ سمجھو کہ دس ہزار کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اب سنا کہ بھئی وہاں پانچھ ہزار کا لشکر ہے تو یہ بیس پچیس لوگ تھے وہی چلے گئے اور حملہ کر دیا لیکن اب حال یہ ہے کہ دب رہے ہیں شکست ہو رہی ہار ہو رہی ہے اور دونوں یعنی کہ خالب بن ولید کے ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ اب اپنا جو ہے نا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لو آخری وقت ہے ہاں معاملہ ختم یہ کل ہم جب یعنی شام تک تو مقابلہ کیا لیکن بالکل حالت خراب ہو گئی تھی کہ یہ ایک شہید ہو گئے تھوڑے سے بچ گئے کہا کل جب جنگ شروع ہوگی صبح تو ہمارا خاتمہ ہو جانا ہے ہمارا آخری دن ہے خالب بن ولید پریشان ہے کہ معاملہ کیا ہے ہو کیا رہا ہے پھر یاد آیا کہ میری ٹوپی میں بھول گیا ہوں میری ٹوپی میرے ساتھ نہیں ہے ادھر کہتے ہیں ادھر حالات اتنے خراب تھے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے خواب میں آئے اور سرکار نے خواب میں آ کر ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا خالب بن ولید پھنس گئے جا کر ان کی مدد کرو جا کر ان کی مدد کرو تو گویا کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتنا روحانی تعلق کتنا مضبوط تھا کہ خالب بن ولید کا حال کیا ہے سرکار دیکھ رہے ہیں سرکار تو گمبلد خزرہ میں آرام فرمایا قبر میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن حالات دیکھ رہے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح کے خواب میں آ کر سرکار نے بتایا کہ خالد پھنس گئے ان کی مدد کرو اب صبح جب اٹھے اسی وقت رات میں ابو عبیدہ اٹھے اور اعلان کروا دیا مدینہ میں کہ خالب بن ولید کی مدد کے لیے روانہ ہونا ہے لشکر تیار ہو جائے اب یہ اعلان ہو رہا تھا خالب بن ولید کی بیوی نے سنا کہ خالب بن ولید کو شکست ہو رہی ہے وہ پھنس گئے تو یقین نہیں آیا ان کی بیوی کو تو انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہاں ٹوپی بھول گئے تو وہ بھی رمانہ ہوئی بہرحال تو یعنی کہ ٹوپی پہنچائی گئے خالب بن ولید کی بیوی خود ٹوپی لے کر پہنچی اور ابو عبیدہ جراح بھی پہنچے اور پھر اس کے بعد جو حملہ ہوا خالب بن ولید نے پورا لشکر تباہ کر دیا ہے پورا لشکر تباہ کر دیا اب یعنی کہ اسی طرح کی بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی ایک جنگ جنگ یرموک جس میں سامنے دو لاکھ کا لشکر تھا اور مسلمان بیس ہزار تھے سامنے دو لاکھ کا لشکر رومیوں کا لشکر تھا دو لاکھ کا اور یہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف بیس ہزار کا لشکر تھا ان میں سے بارہ ہزار گھوڑ سوار تھے چالیس ہزار دو لاکھ کے لشکر کے سامنے چالیس ہزار کا لشکر تھا اس میں سے بارہ ہزار گھوڑ سوار تھے اس کے علامہ جتنے سے وہ سب پیدل تھے بارہ ہزار گھوڑے پہ یعنی گھوڑ سوار کرنے والے اور باقی سب پاپیادہ پیدل اور سامنے دو لاکھ کا لشکر تھا اور یہ قیسر روم جسے ہرکل کہتے ہیں نا ہرکیورس جسے کہا جاتا ہے اس کا یہ لشکر تھا تو حد خالی بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو عبید بن جراح کی قیادت میں اس لشکر سے اس سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت جو میں نے کہا رہا ہے میمنہ، میسرہ، قلب یہ سارے سیٹنگ تھی اور مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے لیکن کہیں کہیں پر پسپاں ہو رہے ہیں کہیں دب جا رہے ہیں جو پیدل تھے وہ کبھی کبھی دبتے تو یہ مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں یہاں تک ایک وقت وہ آیا کہ جو پیدل تھے وہ لوگ پیچھے ہٹتے 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 عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے اور کچھ رومی وہ یعنی کہ پیچھے سے عورتوں کے خیمے تک پہنچ گئے اور اتنا دبا رہے تھے مسلمانوں کے کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے چلے گئے تو عورتوں نے مسلمان کی عورتوں نے جو اپنے خیموں کے ڈنڈے نکالے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کیا مسلمانوں کو مار کے آگے بڑھا ہے کہ تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو پیچھے ہٹ رہے ہو تو یہ سب آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھو جانے قربان کر دو لیکن پیچھے مٹ یعنی پیچھے مٹھٹو تو عورتوں نے جب انہیں مار کر بھگایا آگے اور خود بھی جنگ میں کودی تو پھر مسلمان جو پہاں پیادہ تھے کچھ لوگ تھے جو پسپاں دب رہے تھے تو پھر آگے بڑھے ادھر سے گھوڑ سوار بھی آگے انہوں نے جو ہے حضر خالی بن ولید نے چار ہزار گھوڑ سواروں کو ایک طرف سے لگایا پانچ ہزار گھوڑ سواروں کو حضر زرار کی قیادت پہ پیچھے سے بھیجا اور پھر رومیوں کو ایسا دبایا پانچوے دن کے حالات پانچ دن چھے دن جنگ چلی تھی پانچوے دن کے حالات تھے اور پھر اس طرح سے جو ہے آپ نے انہیں پیچھے دھکیل دیا بہرحال پانچ دن کی جنگ ختمی چھٹے دن ایک پلاننگ کی گئی حضر خالی بن ولید نے کہا ان کا سانٹ ہزار کا ایک دستہ ہے جو یعنی کہ عرب کے عیسائیوں کا دستہ سانٹ ہزار کا دستہ یعنی کہ دو لاکھ میں سے سانٹ ہزار وہ ہے جو عرب کے عیسائی ہیں باقی سب رومی تھے تو کہتے ہیں انہیں ہم ان پر حملہ کریں گے اور انہیں حملہ کر کے ان کا صفایہ کریں گے تو رومیوں کے دل میں آٹومیٹک خوف بیٹھے گا اور پانچ دن میں وہ بلکل تھک گئے تھے اور تھک کر ان کی حالت بلکل خرام ہو چکی تھی یہ یعنی پانچ میں دن جب جنگ ختم ہوئی تو وہاں کے سپاہ سالہ نے پیغام بھیجا کہ ہم تھوڑی بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے امن و امان قائم ہو جائے تھوڑی سنہ کی بات کر لیتے ہیں خالد بن ولید سمجھ گئے کہ اب یہ بلکل تھک چکے ہیں مقابلے کی حالت میں ہے نہیں تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے آپ نے رد کیا رہی ہم کو امن نہیں چاہیے ہم تو اب فیصلہ کریں گے اب ہم فیصلہ کریں گے تو خالد بن ولید سمجھ جب اٹھے ہیں تو پلاننگ رات میں یہ ہوئی کہ جو سانٹھ ہزار کا لشکر ہے اس کے مقابلے میں میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں میں جاؤں گا کتنے آدمی لے کر تیس آدمی لے کر سانٹھ ہزار کے مقابلے میں میں تیس آدمی لے کر جاؤں گا تو دوسرے صحابہ جو تھے انہوں نے حت ابو عبیدہ اور دیگر حت اکرمہ ابن ابو جہل وہ بھی تھے حت اکرمہ ابن ابو جہل بھی ایک کمانڈر تھے تو یہ سمجھ مشورہ دیا انہیں تیس نہیں سانٹھ ہزار کے مقابلے میں سانٹھ تو لے جاؤں سانٹھ آدمی تو لے جاؤں کہا ٹھیک ہے چلو تو دوسرے دن صبح سانٹھ آدمی لے کر سانٹھ ہزار کے مقابلے میں نکلے خالد بن ولید یعنی کہ ایک آدمی کے مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر ہے یہ نکلے اور نکلنے کے بعد حملہ کیا یعنی کہ آدھر سے زیادہ کا صفایہ کیا ایسی جنگ کی کہ یہ حال دیکھ کر ہی رومی پسپا ہو گئے ہیں ان کی ہوا نکل گئی اب یہ سب پیچھے ہٹے اور شکست دکھائیں ان کا قتل عام ہوا ہے اس دن قتل عام ہوا اور اس کے بعد جو ہے روم کو بھی فتح کر لیا گیا یرموک بھی فتح ہو گیا ہرکل نے جب یہ حالات دیکھے تو پورٹلا بستر باندھا اپنے گھروانوں کو لے کر رہ فرار اختیار کی بھاگ گیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں بھی اترے ہیں آپ نے اچھے اچھوں کے پسینے شڑا دیئے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے اور حت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے بعد بھی حمس جا کر آپ بس گئے وہیں پر رہتے تھے تو آپ کی وفات بھی حمس میں ہوئی اور بستر پر آپ کی وفات ہوئی ہے اور مرنے سے ہو یعنی کہ وفات سے پہلے انتقال سے پہلے آپ نے کچھ اشعار کہتے ہیں اور ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اے لوگو بزدلوں سے جا کر کہہ دو یعنی کہ جن میں ہمت نہیں ہے بزدل لوگ ہیں کمزور لوگ ان سے جا کر کہہ دو یعنی کہ جو سوچتے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں یار یعنی کہ لڑائے جھگڑے یا قتل وغیرہ جہاد کی بات آگئی تو پھر کیا ہوگا ہماری بیوی وچوں کا کیا ہوگا اگر ہم مر گئے تو ہمارے پیچھے انگوں کا کیا ہوگا ہم یہ سوچتے ہیں خالد کا ولید کہتے ہیں بزدلوں سے جا کر کہہ دو کہ اگر تلواروں کے سائے میں موت آتی تو خالد کبھی بھی خالد کبھی بھی بستر پر نہ مرتا اس لئے کہ پوری زندگی جنگ میں گزاری جنگ یرموک میں نو تلواریں توڑی جنگ یرموک میں نو تلواریں توڑی لیکن کچھ نہیں ہوا کہتے ہیں اگر جنگ کرنے کی وجہ سے تلواروں کے سائے میں موت آتی تو خالد کبھی بھی بستر پر نہیں مرتا اس لئے کہ پوری زندگی حد خالد نے جنگوں میں گزاری ہے آپ کے پوری باڈی پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر یا تلوار یا نیزہ یا کسی ہتھیار کا زخم نہ لگا ہو پوری باڈی میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں بچی تھی آپ پورے یعنی جسموں پر آپ کو زخم موجود تھے لیکن پھر بھی آپ شہید نہیں ہوئے تو حد خالد کے ولید نے یہ آخری الفاظ کہتے کہ مزدلوں سے کہہ دو کہ اگر موت تلواروں کے سائم ہوتی تو خالد کبھی اپنے بستر پنڈا مرتا موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر تم اپنے بستروں میں گھسے رہو گے بند کلوں میں مضبوط بند کلوں میں بند ہو جاؤ تب بھی اگر موت ہوگی تو آ کر رہے گی آپ کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر موت نہیں ہے تو پھر تلواروں کے سائم میں بھی موت نہیں آئے گی دیکھ لو خالد ابن ولید اس کی مثال موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالد ابن ولید جیسا جذبہ اتا فرمائے ان کے جیسا شوق اتا فرمائے ان کے جیسی بہادری اتا فرمائے ایک عظیم سپاہ سالار ایک عظیم کمانڈر اور ایک عظیم الشان فاتح کہ جہاں بھی قدم رکھا آپ نے فتح دلائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ